مالکن نے بیس لاکھ کی آفر کی اور مجھے اپنی سولہ سالہ بیٹی کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا میں حیران تھا کہ مالکن کیسے اپنے ہی سولہ سالہ بیٹی کے ساتھ ایسا کام کر سکتی تھی میں انکار کرنا چاہتا تھا کہ لیکن میری نظر مالکن کی بیٹی پر پڑی تو میری نیت خراب ہو گئی اور پھر اس رات میرا نام شرجیل ہے میں اپنی بے روزگاری سے بہت تنگ آ چکا تھا زمانے کی ٹھوکنیں کھا کھا کر تھک چکا تھا نوکری ڈھونڈ ڈھونڈ کر جوتے تک کھس چکے تھے اور آج پھر ایک جگہ میرا انٹرویو تھا لیکن مجھے وہاں بھی نوکری نہیں ملی تھی مایوسی کے عالم میں تھکا ہارا واپس آ رہا تھا میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا سورج آگ برسا رہا تھا میں نے پسینہ صاف کیا اور گہرا سانس لیا آج تو سورج بھی سوا نیزے پر لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا سورج بھی مجھے آسمان رہا ہے پہلے جو دھکے میں اپنی زندگی میں کھا رہا تھا وہی میرے لیے بہت تھے مگر آج تو گرمی بھی میرے لیے آسمائش بن گئی تھی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اپنے سر کے اوپر رکھی اور خود پر چھاؤں بنانے کی کوشش کرنے لگا سڑک کے کنارے چلتے چلتے میں تھکنے لگا تو کچھ دور مجھے ایک درخت نظر آیا میں سڑک کے گھنے چھاؤں میں آ کر کھڑا ہو گیا یہ برگت کا پیڑ تھا تب مجھے کچھ راحت کا احساس ہوا مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی لیکن میرے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل تھی اس میں ایک بون بھی پانی نہیں تھا پیاس کی شدت سے میرا حلق خوشک ہو رہا تھا آس پاس مجھے کوئی نلکہ نظر نہیں آ رہا تھا ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دے رہا تھا ایک میں ہی تھا جو بے روزکاری اور بدمصیبی لے کر پیدا ہوا تھا بچپن چلے کر اب تک دھکے ہی کھاتا آ رہا تھا تب ہی پانی کی تھنڈی بوتل لیے ایک ہاتھ میری طرف پڑھا وہ ایک سفید دودیا نسوانی ہاتھ تھا جس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹی اور چم چماتی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی میں نے جی جکتے اس عورت کے چہرے پر نظر دوڑائی تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا وہ عورت بہت خوبصورت تھی اور اسے پیلے رنگ کے قمیس شلوار پہنی ہوئی تھی وہ عورت لگ بھر چالیس سے پچاس سال کی ہوگی وہاں کھڑے سارے ہی لوگ اس کی طرف متوجہ تھے کیونکہ وہ بہت پرکشش شخصیت کی مالک تھی وہ عورت کسی کھاتے پیتے ایک گھرانے کی لگ رہی تھی جس نے چہرے پر میک اپ کی ایک بھاری تہہ چڑھا رکھی تھی اس نے مسکرا کر میری پرد دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اس نے مجھے کہا کہ یہ لو پانی پیل میں تمہیں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں تم کافی پریشان لگ رہے ہو اور تمہیں پیاس بھی لگی ہوئی تھی اسی لئے تم خالی بوتل کو اپنے ہونٹوں سے لگا رہے تھے میں نے بھی زیادہ سوچا نہیں اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہونٹوں سے لگائی اور غٹا غٹ پی گیا کیونکہ مجھے واقعی میں بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی میں نے پانی پی کر وہ بوتل عورت کی طرف واپس پڑھا دی اس نے وہ بوتل میرے ہاتھ سے لے لی تو میں نے اس کو شکریہ دا کیا عورت مسکرا کر میری طرف دیکھنے لگی اس کے ٹپ ٹاپ کافی متاثر کرتی تھی اور اس کے پاس ایک بڑی سی گاڑی بھی تھی میں نے اس عورت سے کہا کہ میں پاس ہی نوکری کے لئے انٹریویو دینے آیا تھا مگر قسمت میں ساتھ نہیں دیا یوں میں روز روز نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور یہی میری پریشانی کی وجہ ہے میں ہر روز کہیں نہ کہیں انٹریویو دینے کیلئے جاتا ہوں لیکن ہمیشہ مجھے ناکامی کا سامنے کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر سفارش کے سوا کسی کو نوکری نہیں ملتی اور میرے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں ہے جو مجھے کوئی نوکری دے دے یہاں پر میرٹ پر نوکری نہیں ملتی میں نے اپنی پریشانی کی وجہ اس عورت کو بتائی اور اس کی دوبارہ شکریہ دا دیا اور مجھے جلد سے جلد گھر جانا تھا کیونکہ میری بیمار ماں اور میری جوان بہن گھر پر بھوکی بیٹی ہوں تھی اور میرا ہی انتظار کر رہی تھی میں کھانے کے لیے کچھ لے کر جاتا تب ہی ہمارے گھر کا چولہ جلتا اور ہمیں کھانے کو کچھ ملتا میں فوراں سے سوارت کے سامنے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھانے لگا میں زیادہ سے زیادہ پیدل چلتا تھا تاکہ بس اور رکھشے کے قرائے پر بھی پیسے خرچ نہ ہو کئی بار تو ایسے ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل کر کئی کئی میل پیدل چل لیتا تھا یہ نہیں تھا کہ میں کنجوس تھا مگر میرے حالہ مجھے اس بات کی اجازت ہی نہیں بیتے تھے میں اپنی ہی دن میں چلا جا رہا تھا تب ہی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے میں نے فوراں پیچھے مر کر دیکھا تو حیران رہ گیا یہ وہی پیلے جوڑے والی عورت تھی جس سے مجھے پانی دیا تھا وہ میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی تھی میرے دیکھنے پر اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا مجھے لگا شاید اس کا گھر بھی اسی راستے پر ہوگا اسی لیے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے لیکن اب وہ عورت میرے بالکل قریب آ گئی تھی اور میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا میں کھڑا ہوا تو عورت بھی کھڑی ہو گئی میں پھر سے چلنے لگا تو وہ بھی میرے ہم قدم ہو کر چلنے لگی مجھے گمان ہو رہا تو جیسے وہ عورت پاگل ہے لیکن اتنی حسین عورت پاگل کیسے ہو سکتی تھی میں نے بغیر کوئی لگی لپٹی رکھی اس عورت کو کہا کہ میڈم آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کیوں میرا پیچھا کر رہی ہیں میں نے آپ کو پانی دینے کیلئے شکریہ تو کہا تھا کیا مجھے پانی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے عورت میری اس بات پر مسکرانے لگی لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دم سے اپنا پرس کھولنے لگی اس نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف پڑھایا میں نے جیجکتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا تھا اس کے اندر تو بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے میں ان کو گن تو نہیں سکتا تھا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا ان پیسوں کی تعداد لاکھوں میں تھی میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگا میری جیب میں تو اس وقت صرف چند سو روپے تھے جن سے مجھے سبزی وغیرہ لے کر گھر جانا تھا لیکن اس عورت نے میری آنکھوں میں حیرانگی کو دیکھ لیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس لفافے میں بیس لاکھ روپے ہیں اور یہ پیسے یہ تمہارے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم میرا ایک کام کر دو میں اس کی اس بات پر حیران رہ گیا پہلے تو مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کا گمان ہو رہا تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں آپ کون ہیں کہاں سے آئی ہیں اور رہ چلتے ہوئے آپ مجھے بیس لاکھ روپے کا لفافہ دکھا کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ پیسے میری بھی ہو سکتے ہیں آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے اور آپ کون ہیں لیکن اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اتوینان رکھو ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اس تیز دھوپ اور گرمی میں بات کرنا مجھ سے بھی دوپر ہو رہا ہے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو گاڑی کو قریب لے کر آیا ہم دونوں گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے جبکہ اس نے ڈرائیور کو اشارے سے باہر جانے کا کہا تھا گاڑی میں ایسی چل رہا تھا اتنی گرمی میں ایسی کے ہوا سے مجھے راحت محسوس ہونے لگی میں یکٹیک اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا میں نے تو کفی زندگی میں اس قسم کی گاڑی پر نہیں بیٹھا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ عورت میرے کام آ سکتی ہے اب میں بھی دردر کے دھکے کھا کر اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ یہ عورت میری مدد کرے اور مجھے یہ سارے پیسے دے دے اس لئے میں تحمل سے بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لئے تیار تھا اور میں اس عورت سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح ان پیسوں کا مالک بن سکتا ہوں میں ہر کام کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ غربت کی چکی میں پس پس کر میں تنگ آ گیا ہوں لیکن اگلے ہی پل اس عورت میں جو بات مجھ سے کہی وہ تو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کو خوبصورت اور جوان مردوں میں بہت دلچسپی ہے اور آج اس کی سالگیرہ ہے تم بھی خوبصورت اور جوان مرد ہو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو سالگیرہ کے دن ایسا تحفہ دوں جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے اس عورت کے اس قسم کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ کس قسم کی عورت تھی اور کس قسم کی ماں تھی وہ اپنی بیٹی کو سالگیرہ کے تحفے میں ایک نوجوان مرد سونپ رہی تھی جس کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ایک عورت کیسے یہ سب کا وارہ کر سکتی ہے میں تو یہ بات سن کر بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا میں نے اس عورت سے کہا معاف کیجئے گا محترمہ میں مجبور ضرور ہوں لیکن اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ پیسے کے لیے کسی عورت کی عزت پر ہارڈ دالوں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں یہ کہہ کر ابھی جانے ہی لگا تھا کہ اس عورت نے لفافہ اٹھایا اور وہاں سے بیس لاکھ نکال کر میرے ساتھ والی سیٹ پر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ سوچ لو تم تو مجھے بہت ضرورت مند لگے تھے اس لئے میں نے تم کو یہ آفر دیا ورنہ میری بیٹی کو لڑکوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے ایک رات تم اس کے ساتھ گزار ہوگے تو تمہیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا بلکہ تمہاری قسمت سمر جائے گی یا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میری بیٹی کو خوش کر سکو ایسی بات کہہ کر اس عورت نے تیر رکھ کر نشانے پر مارا تھا کیونکہ جو بات اس نے کہی تھی یہ کسی بھی مرد کی توہین تھی اس عورت کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی ایک پل کے لیے میں گہری سوچ میں چلا گیا اگر میں خالی ہاتھ گھر جاتا تو آج میں میری ماں اور بہن مایوس ہو جاتے ہر روز میں ان کے اترے ہوئے مایوس چہرے دیکھ کر تھک چکا تھا لیکن نوکری ملنا نہ ملنا میرے بس کی بات بھی نہیں تھی امہ کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی تھی میں مستقل سرکاری اسپتال میں امہ کا علاج بھی کروا رہا تھا مگر سہولیات ناکافی تھی اور پرائیویٹ میں افورٹ نہیں کر سکتا تھا میری بہن کی عمر دھلتی جا رہی تھی لیکن دور دور تک مجھے کام ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی میں نے بھی ایک پل کے لیے سوچا کہ کیا ہے اگر میں ایک رات کے لیے یہ کام کرنوں تو میرے مسائل بھی کم ہو جائیں گے میں یہ کام کرنے کے بعد اللہ تعالی سے معافی مانگ لوں گا کیونکہ میں بہت مجبور ہوں اگر میں نے اس عورت کی اس پیشکش کو ٹھکرایا تو میرے پاس خودکشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا اور مجھے حرام موت مرنے سے بہتر یہ حرام کام کرنا ٹھیک لگ رہا تھا میں نے اس عورت کی آفر قبول کر لی تو وہ کہنے لگیں مجھے تم سے اسی سمجھداری کی توقع تھی تم بہت سمجھدار انسان لگتے ہو اس عورت نے مجھے دو لاکھ ایڈوانس دیا اپنا فون نمبر اور ایڈریس دے دیا اور کہا کہ گھر جاؤ اپنی ماں بہن کے لیے کچھ لے کر جاؤ باقی پیسے میں تمہیں کام ہونے کے بعد دوں گی پہلی بار میرے ہاتھ میں ایک ساتھ اتنے پیسے آئے تھے میں نے ہوتل سے بنا بنایا کھانا لیا لیکن کہ اب مجھے کافی دیر ہو گئی تھی اور میں نے امہ کی دوائیاں اور کچھ پھل لیے اور گھر کے لیے آٹا چینی گھی ایک ساتھ خرید لیا اور رکشہ کروا کر گھر کی جانب چل پڑا جب اس قدر سامان سے لدہ پدہ میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں اور بہن حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگیں میری بہن بھاگتے ہوئی میرے پاس آئی اور کہا بھائی اتنا سارا سامان ایک ساتھ لگتا ہے حجاب کی نوکری لگ گئی ہے لیکن امہ تفتیشی نظروں سے میرا جائزہ لینے لگی زور سے کھانستے ہوئے بولیں ارے بیٹا یہ کس قسم کی نوکری ہے جس کے لگتے ہی تمہاری لوٹری نکلے جو تم اتنا سارا سامان اٹھا کر لے آئے ماں تو پھر ماں ہوتی ہے ماں نے شاید میرا چہرہ یہ میری آنکھیں پڑھ لی تھی یا پھر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں میں اپنی ماں سے کافی شرمندہ لگ رہا تھا اور ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں ان سے نظریں ملاؤں گا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا لیکن میں اپنی ماں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا میری ماں کوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگیں کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے اور تمہارے کام میں برکت ڈال دیں میری بہن خوشی خوشی کھانا نکالنے لگی اور پہلی بار ہم نے اتنا اچھا اور گرم گرم کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا اگلے دن میں تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کر اس عورت کے بتائے گئے بتے پر پہنچا تو حیرام رہ گیا یہ گھر نہیں تھا بہت بڑا محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی میں نے تصدیق کرنے کے لئے اس عورت کے نمبر پر کال کیا اس عورت نے فون اٹھایا اور کہا ہاں یہ میرا ہی ایڈریس ہے تم فوراں اندر جا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو حیرام رہ گیا میں نے تو ایسا محل نمہ گھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا مجھے ایک آلی شان دائننگ روم میں بٹھا دیا گیا اور وہ عورت عجیب و غریب لباس میرے سامنے پہن کر آ گئی اسے دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لی اس سے کہنے لگا کہ میں ایک شریف انسان ہوں تہائی مجبوری میں میں نے یہ قدم اٹھایا ہے آپ میرے سامنے ایسا لباس پہن کر مت بیٹھیں وہ عورت ہسنے لگی اور کہنے لگی میں تو تمہاری نیت دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کیا تم میری بیٹی کو خوش کر بھی سکتے ہو یا نہیں اور اس عورت نے مجھ سے کہا تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو رات کے وقت تمہیں جس کام کے لیے بلائے ہے وہ کام کرنا ہوگا میں اسی عظیم شان ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور وقت پہ وقت پہ وقت پہ میرے لئے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا یوں رات ہو گئی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ چلو اب تمہارے کام کا ٹائم ہو گیا ہے میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی مجھے حالات میں کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچ سکوں میرے پیر مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے لیکن آج جب وہ عورت خود مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھیج رہی تھی تو میری حالت بڑی ہی عجیب ہو رہی تھی میں بھی جوان مر تھا میری بھی خواہشات تھی حالہ قربت اور مجبوریوں نے انہیں عبدی نین سولا دیا تھا لیکن خواہشات کو ویدار کرنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ایک طرف تو میں یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ عورت اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی بھی اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی کیونکہ وہ عمر میں بھی کم ہوگی جبکہ عورت تو پچاس سال کی تھی یہ مجھے وہ عورت اپنی بیٹی کے کمرے میں لے کر آ گئی جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا کہ جیسے آج ہماری شادی کی پہلی راتوں مگر جیسے ہی میں نے بیٹ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا وہاں پر ایک بہت زیادہ حسین لڑکی سو رہی تھی یہ شاید بہوش تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے سوارت سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے یہ سو کیوں رہی ہے تو میڈم میں مجھ سے کہا کہ اسے میں نے بہوشی کی دوا پلا دی ہے اب تم سے جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ تم کو ایڈوانس والے پیسے بھی واپس کرنا پڑیں گے یہ سن کر میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ پیسے تو آدھے میں خرج کر چکا تھا اور آدھے صبح صبح میں اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر آیا تھا جن سے میں نے قرض لیا تھا اس لئے میں فوراں اس لڑکی کے قریب آیا اس کی ماں نے دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیا تھا اور خود باہر چلی گئی تھی اس لڑکی کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہوت جنت سے اتر کر آئی ہے اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی میں اس کے چہرے کے نین نقوش میں کھوسا گیا اور خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا وہ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی میرے جسم کے اندر ایک عجیب سرشاری پھیل گئی تھی اب گنہ کا ڈر کہیں دور جا کر سو گیا تھا میں جس کمرے میں دو گھنٹے بیٹ چکے تھے میں نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر باہر جھانکا تو اس لڑکی کی ماں دروازے کے باہر ٹہل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گھنٹی میں نے اپنا ہوئیہ درست کیا اور باہر نکل آیا وہ عورت پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اس کی آنکھوں میں چپا ہوئے سوال میں پڑ چکا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تم کو تنگ تو نہیں کیا اسے ہوش تو نہیں آیا میں نے اس عورت سے کہا نہیں میڈم وہ اب تک بھی ہوشی ہے تب اس عورت نے خوشی سے بیس لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا اب تمہارا کام ہو چکا ہے تم فوراں یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی نظر مت آنا اور اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ تم پر بھی الزام آئے گا تم بھی فس سکتے ہو مجھے اس عورت کی باتوں پر حیرت تو ہوئی لیکن میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا کام ہو چکا تھا مجھے دوبارہ اس ماں بیٹی سے کوئی باستہ نہیں رکھنا تھا بیس لاکھ روپے لے کر میں خوشی خوشی گھر آ گیا میں نے اپنی ماں کو ان پیسوں کے بارے میں فل حال نہیں بتایا تھا گھر پہنچ سے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی اس عورت کا فون آئے اور مجھ سے کہنے لگی میں تمہارے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ تم صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دے پاؤ گے لیکن جس طرح سے میری بیٹی کی حالت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اگر تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ رکھنا میں عورت کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور میں اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس پر وہ ویڈیو دیکھنے لگا جو میں نے اس عورت کی بیٹی کی اس بند کمرے میں بنائی تھی کیونکہ اب میرے اندر بھی پیسے کا لالج بیٹ رہا تھا اور یہ ویڈیو مجھے وقت آنے پر کام آ سکتی تھی میں اس عورت سے اب مزید پیسے نکلوانے کی ترقیب سوچ رہا تھا جب انسان ایک بار گناہ کا کام کر لے تو انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ بار بار اس کام کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے پہلے میں جتنا اس کام سے بھاگ رہا تھا اب اتنا ہی اس کام میں مجھے کشش محسوس ہو رہی تھی اگلے روز میں سب سویرے اٹھتا اور سورپ کے بنگلے کے باہر کھڑا ہو گیا اور موبائل فون جیب سے نکال کر میں نے ایک نمبر پر فون کیا وہاں سے وہ لڑکی نکل آئی اور میرے ساتھ بائٹ میں بیٹھ گئی اس کے ساتھ بائٹ میں بیٹھا سیدھا کوٹ میں آ کر رک گیا تھا کیونکہ آج ہم دونوں کی کوٹ میرش تھیں وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو اس کی کیفیت بہت عجیب تھی میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا کیونکہ جب کل رات میں اس لڑکی کے کمبے میں گیا اور اس کی ماں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گیا وہ لڑکی تو بہت زیادہ خوبصورت تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی ماں کیوں اسے ہوش و حواظ سے بے گانا کر کے بے ہوش کر کے اس کے ساتھ اس قسم کا کام کروا رہی ہے حالانکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو سالگرہ کا تحفہ دینا چاہتی ہوں لیکن اس کی بیٹی تو ہوش میں ہی نہیں ہے مجھے کچھ گڑھ بڑھ کا حساس ہوا تب میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تو اس لڑکی کی سائٹ ٹیبل پر مجھے ایک ڈائری نظر آ گئی اور جب میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تو حیران رہ گیا اس ڈائری میں اس لڑکی کی آب پیتی تھی بچپن سے اب تک اس لڑکی پر جو جو ظرم ڈھائے گئے وہ سب اس ڈائری میں لکھے ہوئے تھے کہ کس طرح اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کی اور اس کی سو تیری ماں نے اس لڑکی کی زندگی اجیرن بنا دی اور اس کو اپنے باپ کی نظروں میں بھی گرا دیا اور اسے پاگل کہہ کر ایک کمرے کے اندر قید بند کر لیا اس عورت کی دشمنی کی اصل وجہ یہ محل نمک گھر تھا جو اس لڑکی کے نام پر تھا اس لڑکی کی سو تیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر یہ گھر اپنی بیوی کے نام کرے اور اس وجہ سے وہ اس کی بیٹی کو پاگل اور بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے پیسے دے کر اس لڑکی کے کمرے میں بھیج دیا تھا میری کوششوں سے وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی مجھے دیکھ کر ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی لیکن میں نے اسے بتائے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہاری ڈائیری پڑھ چکا ہوں اور بچون سے لے کر اب تک جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب جان چکا ہوں تمہاری ماں انتہائی گھٹیا عورت ہے اس لیے اسے تم کو بھی ہوش کر کے مجھے بیس لاکھ دے کر تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کو کہا میں وقتی طور پر پیسے کی لالچ میں آ تو گیا تھا لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارہ نہیں کیا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی پر ظلم دھاؤں جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے میری باتیں سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی بہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرو مجھے تمہارے پیسی کی لالچ نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ وہ لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک دم سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور یوں ہم نے کوٹ میریج کر لیا جب اس لڑکی کی سودیلی ماں نے اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ آن کیا تاکہ وہ میری اور اس لڑکی کی اس راکھ کی ویڈیو اس کے باپ کو دکھا کر اس کا اپنے باپ کی نظروں میں گرا سکے لیکن وہاں پر کوئی ویڈیو پلے نہیں ہوا کیونکہ میں نے کیمرے کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ عورت کوئی اور سازش کرتی میں نے ایک دم سے سورت کوئی وہ ویڈیو ان کے شوہر کے سامنے چلا دی جس میں اس نے وہ سب کچھ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کرنے کو کہا تھا جیسے جیسے اس کا آڈیو چلتا جا رہا تھا اس کے شوہر کی آنکھیں انگارے ابل رہی تھی اور وہ عورت اپنی صفائی میں تواتر بول رہی تھی ڈھیٹ پن کی انتہا تھی شاید لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس کو وہ برباد کرنا چاہتی تھی وہ خود ہی طلاق کا دھبا لے کر اس گھر سے نکل چکی تھی رسوائی اس کا مقدر بن چکی تھی اس کے باپ نے مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے دل سے اپنا دامات قبول کر لیا